اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز آج ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کا ٹوپک ہے مورنگا آئل مورنگا سیڈ آئل اب یہ جو مورنگا سیڈ آئل ہے یہ کیا ہے آپ نے مورنگا کے فوائد تو کافی سارے دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے لیکن اس ٹوپک پہ میری نظر میں شاید چاند ہی ویڈیو بنی ہو یا نہ بنی ہو مجھے کوئی علم نہیں ہے آہ سورتیل یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا اور اس کے بعد میں اس کی جو افادیت ہے اس پہ تھوڑا سی بات کروں گا افادیت نہیں بیسی ضرورت ضرورت کیا ہے افادیت پہ تو بہت زیادہ آہ لیکچر ہوئے ہیں لوگوں کے لیکن اس ٹوپک پہ کسی نے شاید نہیں کیا سورتیل یہ ہے کہ پاکستان تقریباً کوئی ساڑھے چھے بلین ڈالر کا ایڈیبل آئل یعنی کھانے کا تیل امپورٹ کرتا ہے اور یہ وہ والا تیل ہے جو دنیا نہیں کھاتی اس لیے ہماری پروڈکٹس جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں جو آئل کنٹنٹس ہیں اس کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں یعنی ہماری فرائی کی ہوئی چیزیں باہر نہیں جا پاتی تو اب سورتیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو آئل ہے وہ پاام آئل امپورٹ ہوتا ہے ملائیشیا سے پاام آئل جو ہے وہ کوئی صحت بخش آئل نہیں ہے اور اس کو اگر گریڈنگ کی جائے تو جو دنیا میں جتنے ایڈیبل آئل ہیں اس میں آخری نمبروں پر پاام آئل آتا ہے کیونکہ یہ اس میں جو کلیسٹرول لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے اور شریعانوں کو بہت زیادہ یہ بند کر دیتا ہے اور ہمارے ہاں جو ملے ہیں گی ملیں یہ آئل ملیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ کچھ پاام آئل لے لیا اور باقی کچھ سن فلاور اور کچھ سرسوں کا تیل مکس کر کے تو وہ چلا دیتی ہیں اور اوپر لکھتی ہیں کہ یہ سرسوں کا آئل ہے اسی طریقے سے کچھ ملیں جو ہیں وہ اس کو بلینڈ کرتی ہیں سویبین آئل سے اور دوسری تو ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو نمبری تو مجود ہے تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہماری صحت سے کھیلا جا رہا ہے لیکن اس وقت میں صحت کی بات نہیں کر رہا میں ملک کی ایکانومی کی بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ میں ملک کی ایکانومی کو بوسٹ اپ کرنا چاہتا ہوں اور اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی جگا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے دنیا میں عزت جو ہے وہ پیسے سے ہوتی ہے اور نہ کہ مذہب سے یعنی پاکستان میں دونوں چیزیں خیر نہیں ہیں اچھا خیر اگلی جو چیز ہے کہ ہمارے ہاں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو دو چیزوں کی بہت دو چیزوں کا مسئلہ ہے ایک جہالت اور دوسرا غریبی یعنی دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بزت کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں جہالت اور غریبی اور اسی وجہ سے پاکستانیوں کی لائن دوسرے ملکوں میں ائرپورٹ پہ الہدہ لگوائی جاتی ہے کیونکہ ہم دونوں میں مالا مال ہیں یعنی غریبی میں بھی اور جہالت میں بھی تو اس لیے اب ملک کو اٹھانے کا ٹائم آ گیا ہے اگر اب بھی نہ اٹھا تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ کبھی نہیں اٹھ پائے گا اب صورتہ لیے ہے کہ اگر ہم اپنے امپورٹ بجٹ کو دیکھیں تو ٹاپ پہ آتا ہے پیٹرول اور ڈیزل جس پہ ہمارا بہت زیادہ خط چاہتا ہے اسی سے کیونکہ بجلی بنتی ہے تو بجلی بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے اب اس کے بعد جو سب سے بڑی امپورٹ ہے وہ کھانے کے تیل کی ہے یعنی دونوں صورتوں میں تیل ہی سارے ملک کو کھایا جا رہا ہے چاہے وہ پیٹرول گاڑیوں میں استعمال ہونے والا یا انسان خوراک میں استعمال ہونے والا تیل ہے اب اس تیل کو ہی اگر پکڑ لیا جائے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل تو ظاہر ہے ہم نہیں بنا سکتے وہ تو قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے لیکن یہ تیل جو ہے یہ ہم اگاہ تو سکتے ہیں نا تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے اور ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کیونکہ ہمارا ملک ایک اگریکلچر کنٹری ہے تو اگر اس پہ آئل سیڈ جو گرینز ہیں ان پہ توجہ دی جائے تو ہم اس پہ خود کفالت حاصل کر سکتے ہیں اور ملک کی ایکانومی کو بچا سکتے ہیں اب کیونکہ بائیو ڈیزل کا دور بھی ہے تو اگر زیادہ ہو جائے تو ہم بائیو ڈیزل بنا کے ڈیزل گاڑیاں بھی چلا سکتے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے فضلے سے ہم بائیو گیس بنا سکتے ہیں مسئلہ جہالت کا ہے یعنی جہالت کوٹ کوٹ کے بریو بھی ہے اس وجہ سے ہم نہیں ترقی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عزت بھی دنیا میں نہیں ہے اب صورتہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف آئل سیڈ پیدا کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم خود کفالت کیا ایکسپورٹ میں بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ کافی مشکل کام ہے کیونکہ ساڑھے چھے بلین ڈالر کی جو آئل کی امپورٹ ہے اس کو کم کیسے کیا جائے ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں ایویرنس دی جائے کہ وہ آئل کا استعمال کم کریں کیونکہ ہم اس قوم میں شامل ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تیل کھاتے ہیں یعنی تیل کا تو بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے ہر چیز کو فرائی کر کے کھاتے ہیں جبکہ دنیا میں لوگ بوائل کر کے کھاتے ہیں اکثر چیزیں اور تیل کا تو بس بے نام سا اس میں ایڈیشن ہوتا ہے اب خیر ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ مرینگا کا درخت آپ کو پتا ہے کہ اس کے فوائد وغیرہ تو جو ہیں سو ہیں وہ ایک بہت اچھا چاہ رہا ہے جانوروں کے لئے بہت اچھا چاہ رہا ہے اور انسان بھی خیر اس کو کھا رہے ہیں ظاہر ہے وائٹمن وغیرہ اس میں ہیں باقی چیزیں پروٹین بھی اچھی ہے لیکن اس وقت جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سیڈ جو ہے اس کو پروسس کیا جائے سیڈ کے اندر آپ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرینگا اولی فیراج جو ہے ایک ورائیٹی ہے اس میں چالیس پرسنٹ تک اول ہے اور یہ ورائیٹی وہ ہے جو پاکستان اور انڈیا میں پائی جاتی ہے تاہم اس کی دوسری ورائیٹی جو ہیں وہ پرفرگرینہ جو ہے وہ ایک ورائیٹی ہے جس میں پچاس سے باون پرسنٹ تک تیل ہے یعنی اگر آپ دس کلو تیل لیتے ہیں سیڈ لیتے ہیں تو اس میں سے پانچ کلو تیل نکلاتا ہے اور باقی کھال نکلاتی ہے جو پاکستانی ورائیٹی ہے اس میں اگر آپ دس کلو سیڈ لیتے ہیں تو اس میں سے چار کلو تیل نکلتا ہے یہ بہت اچھی ریشو ہے یعنی آپ اگر باقی سویا بین کو دیکھیں تو وہ اس سے آدھا ہے تو اب اتنا آئل جو ہے جب مجود ہے اور درخت بھی ہمارے ہاں وافر مقدار میں سندھ میں خاص اور پر سماجنا کس کو نہیں پتا کہ سندھ میں سماجنا بہت زیادہ ہے ہمارے پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہے جس کو مرنگا کہتے ہیں تو اب سماجنا یہ مرنگا جو ہے اس کی پھلیاں کافی مقدار میں لگتی ہیں یعنی اگر ایک جوان درخت ہو تو اس کی پھلیاں ڈرائی کر کے میں ڈرائی میٹر بیسز پر کہہ رہا ہوں تو دس سے بارہ کلو پھلیاں لگتی ہیں ایک درخت پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک درخت آپ کو تقریباً چھے کلو تک آئل دے سکتا ہے اور یہ آئل بھی وہ ہے جو بہترین ہے صحت کے لئے اب اس آئل کو پروسس کرنے کا وقت آگئے کیونکہ یہ پھلیاں ہمارے ہیں اکثر ضائع ہو جاتی ہیں اس میں سے آئل نہیں نکالا جاتا کبھی جانوروں کو کھلا دے جاتی ہیں کبھی ویسے ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی پروپر یوزیج نہیں ہو رہا تھا اب اس کی اگر انیلسز کیا جائے تو اس میں تمام وائٹیمنز جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فیڈ سولبل وائٹیمنز وہ موجود ہے اب اس کی جو پروٹین کنٹینٹس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں یعنی اگر آپ اس کی پروٹین کنٹینٹس دیکھیں اس کی کھل میں کھل جس کو ہم کیک کہتے ہیں جو بعد میں بچے گا تو وہ بھی تیس سے اوپر چلے جاتا ہے تو اتنی اچھی پروٹین سورس اور ساتھ میں آئل کا موجود ہونا ہمارے لئے ایک اپرچونٹی ہے کیونکہ یہ ہمارے علاقے کا یعنی سندھ کا پنجاب کا ایک کومنٹری ہے اب اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ اسی طریقے سے کی جاتی ہے جیسا کہ ہم زیتون کی اور باقی چیزوں کی کر رہے ہیں اس کا سیر دیکھیں میں تصویریں بھی ڈسپلی کر رہا ہوں آپ وہ انڈ پہ دیکھ لیجئے گا تو اس پہ اگر کام کیا جائے تو ہم کچھ کنٹریبیوشن لے سکتے ہیں سماجنے سے سماجنہ جو ہے اس کی تو ہر چیز کام آئے گی یعنی ایک تو اس کا چارہ وہ جانبوں کے لیے دوسرا اس کی کھل جس کو کیک کہتے ہیں مورنگا سیڈ کیک وہ بھی جانبوں کے لیے بہت مفید ہے وہ ان کے کام آ جائے گا اور اس کا آئل جو ہے وہ انسانی استعمال میں آئے گا تو اس طریقے سے یہ ایک بہت اچھا بزنس بن سکتا ہے جو ہم دو لاک کی نکال رہے ہیں اسی میں اس کا بھی نکل آئے گا اب آئل کسی کسم کا بھی ہو اگر تو وہ رائے گا نہیں جاتا ضائع نہیں ہوتا وہ کسی نہ کسی کام میں آتا ہے تو اس کا تیل تو کافی ویلیوبل ہے تو یہ ہمارے یعنی اگر زیتون کے بعد تیل دیکھا جائے تو اس کا مفید ترین تیل ہوگا زیتون کے بعد اب اس کی جو باقی ہمیں پراپرٹیز ہیں وہ تو ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو یہ ہے کہ ہماری جو ایڈیبل پورشن ہے اس کو ریپلیس کرے اور اگر یہیں ہوگا اور کولڈ پریس میتھر سے ہوگا تو یہ بہترین چیز ہوگی جو فیکٹرییں کرتی ہیں وہ کیمیکل میتھر سے کرتی ہیں اور اس میں ہیکزین استعمال ہوتی ہے لیکن جو یہ کولڈ پریس اولا میتھر ہے اس میں ہیکزین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور اس میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتا اس لیے ٹوٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ اورگینک ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور آج سے میں لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس کا سیڈ کٹھا کریں اب سیڈ جب کٹھا ہوگا شبت پتہ ہے کہ شروع میں یہ پرابلم آئیں گے کہ اتنا سیڈ اویلبل نہیں ہوگا لیکن آفٹر آل کچھ عرصے کے بعد یہ ایک انڈسٹری بن جائے گی جیسا کہ زیتون کو میں نے بنا لیا یہ بھی بن جائے گی اور ہمیں انہی چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اگلے جو وی لاغ ہے جو آئے گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکعی سے تیل کیسے نکالا جاتا ہے تو جب مکعی سے تیل نکلنا شروع ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سال مکعی کریت بہت نیچے تھا یعنی ایک ہزار روپے من بکری تھی پچیس سوپے کلو تو پچیس سوپے کلو اگر ہوگی تو آئیل اس میں سے جو نکلتا ہے وہ تو بہت مہنگا بکتا ہے تو یہ کیوں نہیں بکے گا اس کا تیل جب آپ اپنے گھر میں نکال رہے ہوں گے اور آپ کے دائیں بائیں کافی ساری چھوٹ چھوٹی مشینیں لگی ہوں گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر محلے کے لیول پہ کم از کم ایڈیبل آئل میں خود کفیل ہو جائیں ٹھیک ہے ہم ڈیزل پٹرول میں تو نہیں ہو سکتے لیکن ایڈیبل آئل میں تو ہو سکتے ہیں اور اگر ایڈیبل آئل ہی ہم پورا کر لیں اپنے ملک کا تو ساڑھے چھے بلین ڈالر کے جو ایپورٹ ہے وہ رکھ سکتی ہے ہمیں جو سارا فوکس ہمارے ہم میرے پاس تو جو بندہ بھی آتا وہ کہتے ہیں ایکسپورٹ 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 حالانکہ ایکسپورٹ کا کام زیادہ مشکل ہے بنیسبت ایپورٹ کو روکنا یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے ہر بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ چیز نہ مانگوائے وہ نہ کھائے اپنی پیدا کر لیں ملک میں جاتی ہے لیپ ڈیسٹور یہ وہ بڑا کچھ اس میں انوال ہو جاتا ہے اور وہ کیونکہ ہم پاکستانیوں کی کوئی ریپیوٹ اتنی اچھی نہیں ہے تو اس لیے دوسرے ملک ان کو اپنے ملک میں گھس نہیں دیتے ہماری پرودکٹس کو تو خیر وہ اس پہ بھی کام تو کریں گے لیکن یہ ہے کہ فیل حال ہم امپورٹ کو بند کریں تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں آج کا وی لوگ جو ہے اس پہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیا میں اچھا کام کر رہا ہوں کیا میری ریسرچ اور میری جو ورکنگ میتھڈ ہے وہ آپ کو پساندار ہے اور اس طریقے سے اپنی رائے دے کے مجھے نوازیے گا اور میں آپ کے کومنٹس انشاءاللہ اب ریگلرلی دیکھا کروں گا پہلے میں اس میں کیونکہ کافی لوگوں کی اچھے اچھے مشورے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو میں ان پہ ضرور کومنٹس اپنے جواب بھی دوں گا اور آپ کی جو رائے ہوگی اس پہ بھی کوئی اگر اچھی رائے ہوگی تو میں اس پہ وی لوگ بھی ضرور کروں گا آپ اجازت دیں مجھے اللہ حافظ